جلسہ منقب ہونے جا رہا ہے مزارک قائد کے احاطے میں کل مزارک قائد گاؤنگ میں متحدہ قومی مومنٹ کے جانت سے جلسے کے تیاریاں جو ہیں روچ پر نظر آتی ہیں اور بڑی تعداد سے جو خواتین کی جو کہ اس وقت بھی موجود ہے اس میدان میں کل کے ہونے والے جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں اسے سلسلے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سوڈیوز میں موجود ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما واسِ جلیل صاحب ان سے جانیں گے وہ اس تیاریوں کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے اور توقعات آپ کی کہیں اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ اپنا وقت نکال کے آج وہ آئے ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں کافی مصروف دن ہے آج کا کیا تیاریاں آپ لوگوں کے جانب سے کی گئی ہیں اور آپ کتنی توقعات رکھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں خواتین بڑی مصروف ہوتی ہیں اتوار کے روز تو بڑی فیملی گیترنگز بھی ہوتی ہیں تو آپ کی کتنی توقعات ہیں کتنی تعداد میں خواتین آئیں گی جلسے میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ریپورٹ ابھی چلی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور بڑے جوبیلیشن ہیں اس وقت خواتین گندہ کیونکہ ایمکیوم نے ایک نئی روایت جو دوبارہ ڈالی ہے کہ خواتین کا صرف جلسہ کریں اور یہ ایمکیوم کا تیسرا جلسہ جو ہونے جارہا ہے اس سے قبل بھی جو ہے ستاسی میں ہم کر چکے ہیں جب بلدیارتی انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد ہم نے نشکہ پارک میں دوہزار پانچ میں کیا اور اس کے بعد اب دوہزار بارہ انیس فروری کو کل ہونے جا رہا ہے تین بجے اس کا ٹائم ہے اور یقیناً اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جو کرسیاں ہم لگا رہے ہیں وہ کرسیاں ہمیں کم پڑھ رہی ہیں شہر کے اندر تقیباً ایک لاکھ سزائی جو ہے وہ کرسیاں لگ چکی ہیں بہت بڑا گراؤنڈ ہے بلکہ گراؤنڈ ہمیں اب جو ہے وہ چھوٹا پڑھ رہا ہے کوئی جس طرح ہمیں پاس رسپونس آ رہا ہے پورے کراچی شہر سے تو وہ سب کے سامنے ہیں تو الحمدللہ کل کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب ترین جلسہ ہوگا اور متحدہ قومی موومنٹ کا پیغام علطاء بھائی کا پیغام جو خاص طور پر جو بالخصوص ہے فرسودہ نظام کے خلاف کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ ہے اور بالخصوص اسی نظام کے تحت جو خواتین کے ساتھ جو اس معاشرے کے اندر جو ہمارے ساتھ سلوک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو فرسودہ نظام ہے کاروکاری وینی کر دینا خواتین کو جلا دینا تو ایمکیم چاہتی ہے کہ اس ملکی جو ایک عام خاتون ہے وہ بایختیار ہوگی تو یقیناً آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والی جنریشنز کے اوپر پڑتا ہے تو یقیناً ایمکیم چاہے گی کہ پاکستان کی خاتون جو ہے وہ ہر سطح پہ ہر ووک آف لائف کے اوپر جو وہ اتنی ہی ایکولی پارٹسپیٹ کرتا ہم چاہتے ہیں کہ وہ برابر کی شراکتدار بنے جس طرح آج جو ویسٹ کا ورلڈ ہے یہ ترقیافت ہم آج رہے ہیں زیادہ دور ہم نہیں جائیں تو ہمارے اپنے پروس ممالک میں جو دبائی ہے انڈیا ہے تو ہم وہاں جس طرح دیکھتے ہیں کہ وہاں ویمن امپاورمنٹ ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں لاؤز ہے اور ان لاؤز کی امپلیمنٹیشن ہے یہاں لاؤز ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو اسی لیے ہمارے ہاں جو یہ نظام جو ہیں وہ پریویل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کل کی تاریخ پاکستان میں انشاءاللہ ایک نئی تاریخ جو رقم کرنے جا رہی ہے تو واسد صاحب ایک بڑا ہی ذمہ داری مردوں پر بھی آئیت کر دی ہے آپ نے کہ وہ گھر کی کچھ ذمہ داریاں کر کے دن کے لیے صرف سنبھالے اور عورتیں جو ہیں وہ باہر آئیں جلسے میں اور اپنی پارٹسپیشن جو ہے شو کریں فرحان آپ کچھ پوچھنا جائیں گے ابھی آپ کہتے کہ عورت بائیختیار ہوگی تو مضبوط پاکستان ہوگا اور معاشرہ جو وہ ترکی کیا ہے بلکل اسی حوالے سے پوچھنا جاؤں گا واسد صاحب اس ٹیم کا مقصد کیا ہے مضبوط عورت بائیختیار پاکستان دیکھیں ہمارے میں سمجھتا ہوں ابھی بہت سای چیزیں صرف اربنائزد ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں تو ہمارے پاس نظر آتی ہیں کہ خواتین جوب بھی کر رہی ہیں تمام مختلف جگہوں پہ بھی مطلب مشاہدہ ہے کامل مگر جو ایک عام خاتون ہے اس شہر سے ہٹکے جو ہمارے دیہات ہیں جتنے بھی انٹیریرز ہیں پورے پاکستان کے وہاں پر تو بہت کچھ ہونا باقی ہے تو وہ اسی وقت پورا سکتا ہے جب پاکستان کی جتنے بھی جو ہمارے پر تھرٹ لاس سسٹم موجود ہیں یہ جب ایبالش ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیم کے پاس وہ منڈیٹ ہے ایم کیم کے پاس وہ منشور ہے الطاو بھائی کی وہ فلوسفی ہے جس کے تحت یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پریویل کریں گے انشاءاللہ سابقل لکھتا کہ کل کے جلسے میں کراچی شہر کے علاوہ اہدرباد بڑے شہروں کے علاوہ جو چھوٹے علاقے ہیں اندرون سندھ کے مختلف علاقے ہیں ازلائیں دیہات ہیں وہاں سے بھی خواتین کے آمد کا کوئی طریقہ کار ہے آ رہے ہیں خواتین وہاں سے کیونکہ یہ پیغام زیادہ ماہ تک پہنچنا بھی ضروری ہے دیکھیں اس میں 99% تو صرف کراچی کے لوگ ہیں کراچی کی خواتین اس پر تشریف داری ہیں اور جو دیگر ہمارے جو پورے پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں خواتین خاص طور پر ان کو بھی ہم نے مدعو کیا تاکہ ان کے لیے ایک لرننگ پروسس رکھا ان کو دیکھنے کا جو ہے موقع میں لے گا سندھ سے بھی جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بھی اس میں تشریف داری ہیں میں یہاں ایک بات ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ خواتین کا جو آج جو سٹیٹس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ کا ایک بڑا وائٹل رول ہے خاص طور پر سیٹوں کی جو انہانسمنٹ ہے ایم کیم نے بلز جو پیش کی ہے خواتین کے والے سے جو بھی زیادتی ہوتی ہیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویس کے ممالک میں شائستہ آلمانی آج بھی زندہ ہیں تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کو جاتا ہے تو آج وہ ایک پیسفل لائف جو ہوں گزار رہی ہیں ورنہ آپ سے چند سال قبل پہلے جو ہے ان کو بیاندے درگہ کر دیا تھا اور ان کے اوپر جو ہے وہ قتل واجب القتل کے جو ہے فتح بھی جاری ہو گئے تھے تو آج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے چونکہ ایک سیکسس موڈل رہی ہے خواتین کے والے سے خاص طور پر چونکہ جو رسپیکٹ ایم کیم کے والے سے خواتین کو متحدہ قومی موومنٹ نے دیئے جس طرح آپ ہمارے سٹیجز بھی دیکھتے ہیں کہ بڑا جو ایک پرسکون سٹیج ہوتا ہے تو ہمارے کل آپ دیکھیں گے کتنا وائبرنس ہوگا ایک جبلشن ہوگا اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ پیسفل ہی وہاں پر جو ہے وہ ڈیمنسٹریٹ ہوگی وہاں پر شکریہ آپ کا آواز سے جلیر ہمارے ساتھ موجود تھے متحدہ قومی موومنٹ کے زیر احتمام کل خواتین کے لیے جلسے کا انکات کیا جا رہا ہے اور صرف خواتین ہوں گی اس جلسے میں عورت کو با اختیار بنا کر ہی پاکستان کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ فرحان یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کراشی کے لاکھوں مرد اپنے گھروں کے بچوں کو سمال کروں گے کل کے دن سے ایک دن کی ذمہ داری آپ لوگ بھی یہ کریں بیسے بھی شادی بھی آتا جو ہاتھ ہیں مرد ہی سمالتے ہیں شکریہ واسے جلیر موجود تھے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں اور کر کے جلسے کی تیاریاں اور جو اس کا مقصد ہے بنیادی طور پر کہ یہ جلسہ منقل کیوں کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے